منڈلہ جلے کے گرام چھیر پانی میں ایک سترہ ورشیہ بالک کی کرنٹ لگنے سے دردناک موت ہو گئی بتایا جارہا ہے کہ ناوالک سوچ کے لیے نالے پر گیا ہوا تھا اسی دوران ٹوٹے بجلی کے تار کی چپیٹ میں آ گیا جس سے اس کی موت ہو گئی منڈلہ جلے کے بچیا وکاس کھینڈ کے اندرگت آنے والے گرام چھیر پانی میں سترہ ورشیہ بالک سوچ کے لیے نالے میں گیا تھا بہاں پہلے سے وجلی کا تار ٹوٹ کر جمین میں گرا تھا جس کی چپیٹ میں آنے سے سترہ ورشیہ بالک کی موت ہو گئی گھڑنا سے ناراض گرامینوں نے ویدود بیواغ پر لاپروہی کاروپ لگایا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ کئی مہینے سے تار ٹوٹنے کی شکایت ویجلی بیواغ کو دی گئی تھی لیکن کسی نے اس اور دھیان نہیں دیا جس کے چلتے یہ حادثہ ہو گیا ہم مان سکتے ہیں کہ چلو گھٹنا ہو گئی تو ہم کو سب بھی ہوا لیکن ابھی بھی جو ہے ان کا جو کار چھوٹ رہے وہاں کہیں بھی بنے سیسٹامیٹک ڈھنگشے بنے جو لائن کی ویستہ ہے بلکل نہیں ہے دوسری بات بھائی ہم کسٹومر ہیں کسٹومر ہیں بیجلی کا بھوکتان کرتے ہیں ایک مہینے ہم پیڈ نہیں کرتے تو دوسرے مہینہ ہمارے پاس پلانٹی لگتی ہے سب سے بڑی سمجھ سے ہم پلانٹی بھی دیتے ہیں سب کود دیتے ہیں اس کے بعد بھی وہ مینٹرنس کیوں نہیں کر سکتے ہماری یہی مانگ ہے ان سے کہ اتیش شیگر یہ لائن کی ویستہ بنایا جائے اور دوبارہ ایسی گھٹنا نہ ہو شکے ہماری یہی ان سے مانگ ہے اور نہیں تو ہم جن اندولن کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ بمپھر کی جائے لگڑی لگائی جا رہی ہے پہلی چیز اور یہ کھمبے سے کھمبے میں جہاں تک بمپھر لگنا چاہیے پوری لگڑی لگی ہوئی ہے اور جو بچے کے ہماری موت ہوئی ہے لڑکے کی وہ سب ایم پی بی مطلب ویددو دفاق سلا پروائی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جھل سے جھل یہ سب چیز کی کاروائی کی جائے اور جھل سے جھل صدہر کی جائے کمپلینٹ کیے ہیں وہ ابھی تک نہ ہی ویددو دفاق سے کوئی آیا ہے کل سے ہوئی یہ کمپلینٹ ابھی تک کوئی نہیں پایا ہے یہ کونسی چیز ہے وہ کیا رہا ہے مطلب ہماری گاؤں چیز نہ ہی کوئی دھیان دیا جا رہا ہے اور اپنے ادھر بولے تو یہ لائن مین لائن مین کوئی بلوائے وہ بھی نہیں آ رہا ہے اور کل ہمارے مڈیارے ٹولا میں وہاں سے ٹرانس فارم اتارا جا رہا تھا وہاں پر تھے بہت سے لوگ ویددو دفاق کے وہ لوگ بھی نہیں آئے ہیں کم سے کم ان کو سوچنا دی گئی تھی تو یہاں تک تو آ کے دیکھ سکتے تھے یہ بھی کچھ نہیں ہوا اور آپ تو سیم آ کے دیکھ رہا ہے یہ تار یہ پانچ پانچ فٹ میں بھییا پکڑ کے کھڑے ہیں اوپر کی تار دو سو چالیس ہولٹیج کی تار پکڑ کے کھڑے ہوئے تو جل سے اس کا ندھاو وہیں گرامینوں کے آروپوں کو لے کر جب ہم نے ویددو دفاق کے عدی کاریوں سے چرچہ کرنی چاہیے تو وہیں کیمرے کے سامنے کچھ بھی بولنے سے بچتے نظر آئے منلہ سے سلیم خان کی ریپورٹ